کینن جو ہے وہ ایشمن کے سو کے لیے جدیجہ کے پچاسی کے لیے جو آپ کو کہا تھا آپ نے آپ انڈر اسکمیٹ کر رہے تھے نہیں آپ نے ایشمن کے بارے ہے دیکھیں آپ کا بھائی آپ کو ایشمن آپ نے کہا ہے پانچ سو تو ہیں لیکن میں ہوں پانچ سو ہیں اوپائیجن فرم نوہر وان سو انڈی سکس وان فورٹی فور پہ چھے آئے وان سو انڈی سکس پہ سیشن ختم ہویا تو میں وہاں جا رہا ہوں وان فورٹی فور سے شروع ہوئے ہیں دوست کہاں تک پچھا دی ہے تین سو سر یہ دیکھیں تین سو تو پہنچ جی گیا لیکن جو ایشمن نے سو کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس رن ریٹ پر لگی ہے سیشن بائی سیشن ہوتی ہے سیشن بائی سیشن جج کیا جاتا ہے بنگلہ رشی بولر تیاری کر گیا ہے ویرات کے اوپر روہت کے اوپر شبنگل کے اوپر رشاپن کے اوپر کیل راہل کے اوپر لیکن آؤٹ آف سکلے بس آگیا ہے لوکل بوائے اشوہ ننہ اور ساتھ میں ایک اور لوکل بوائے ہے تو وہ گجرات کا لیکن یہاں لوکل اس کو اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ سی ایسکی کی طرح سے رویندر جڑے جانے بہت پرکٹ کھیلی ہے سو وہ بھی یہاں کا سیمی لوکل بوائے تو دونوں لوکل بوائیز نے ایسا پھیٹا لگایا ہے ایسا پھیٹا لگایا توبہ 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 سواب سمجھ کے مارا ہے بھائیز ساب مطلب ایک ہوتی ہے انٹینٹ وکٹے گریویں ہیں بنگلہ دیش آپ پہ ہاوی ہو گیا ہے آپ کے بڑے بلے باس وکٹے دیکھے چلے گئے یہ ہنڈرڈین سکسی سکس ہنڈرڈین سکسٹی آٹ کے اوپر چھے وکٹے گرا دینی والی وکٹ نہیں تھی کنڈیشنز فیوریبل ضرور تھیں اتنا ڈومینیٹ کرتے ہوئے یہ اوپر کے ٹاپ آرڈر کے بیٹسمن بھی اتنا ڈومینیٹ نہیں کرتے شروع سے ہی اس نے آلموسٹ رن آب آل ہی کام کھیچ کے رکھا ہوا ہے ایک سو چوالیس پہ چھے ٹیم نیچے لگی ہوئی ہے پہلے دو سیشن بنگلہ دیش کے نام آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آخری سیشن میں پانچ کے رن ریٹ سے رنز بھی آئے ہیں اور جس طریقے کی کمال مہارت سے اس نے بیٹنگ کی ہے فاس بولرز کے خلاف سپینرز کے خلاف ہی واس ڈومینیٹنگ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑے ایج لگ رہے ہیں کوئی گیند ادھر جا رہی ہے نکل نکل کے چھکے مارے ہیں چوکے مارے ہیں اور فاس بولرز کیا سپین بولرز کیا مہدی کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا واہ سر واہ واہ سر واہ سمجھ تو گئے ہوں گے سمجھ گئے ہیں سر بہت اللہ آپ یہ جو مسلسل تعلیہ ہیں یہ آپ یقیناً جو ہے وہ ایشمن کے سو کے لیے جدیجہ کے پچاسی کے لیے جو آپ کو کہا تھا آپ نے آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے نہیں آپ نے ایشمن کے حوالے ہے دیکھیں آپ کے بھائی آپ نے کہا ہے پانچ سو تو ہے لیکن میں ہوں پانچ سو ہے اور پائیڈن فرم نوہر وان سو وان فورٹی فور پہ چھے آئے وان سیمٹی سکس پہ سیشن ختم ہوئے میں وہاں جا رہا ہوں وان فورٹی فور سے شروع ہوئے ہیں دوست کہاں تک پچا دیا ہے تین سو سر یہ دیکھیں تین سو تو پہنچ گیا لیکن جو ایشمن نے سو کیا ہے وہ آپ کو بتا ہے کس رن ریٹ پر لگی ہے بائیڈن یہ تو اصل چیز تو رن ریٹ ہے یہ تو تقریباً رن آ بال کے ساتھ انڈیا آر ورلڈز نمبر وان ٹیم اور جو صورتحال ہے یہ دونوں آر لاؤنڈر دی آر ایر دا نمبر ون آر نمبر ٹو پہلے اور دوسرے نمبر کے یہ دونوں آر لاؤنڈر ہیں دنیا کے اور اس کے پیچھے خاص وجہ ہے انڈیا کی جو اتنی شاندار اور بہترین پرفارمس ہے اتنے عرصے سے جو اپنے گھر میں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں خاص کر کے اور سترہ سیریز وہ بغیر کوئی سیریز ہارے انہوں نے کمال جو کیا ہوا ہے تو اس میں یہ جو دو بندے ہیں اشون اور جڈے جا ان کا بہت ہی اہم رول ہے اشون آج جب یہ سو آیا ہے اس سے زیادہ بہتر کیا ٹیم کو ضرورت ہوگی جب اس کا سو آیا ہے چھٹا سو اس کے کریئر کا اور اتنا بہترین اور اتنا شاندار فلولیس اور جس طریقے سے اس نے بیٹنگ کی ہے مزہ آگیا جو دیکھ کے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آف دیر اون میڈیسن بنگلہ دیش نے یہی کام پاکستان میں کیا تھا ان کا آ کے جب نیچے کے نمبر والے آ کے کھیل رہے تھے پاکستان میں وہ جس طرح کی پرفارمنس دکھا رہے تھے وہ بڑی لاجواب تھی نمبر سات اور نمبر آٹھ آ کے میڈی اصن نمبر آٹھ پہ آ کے اس طرح کے رنز کر رہا تھا تو اشون نے بھی ان کو بتایا کہ ویلکم ٹو چنائے اور اپنے ہوم گراؤنڈ میں جو اس نے آج ہننگ کھیلی ہے اس کی جتنے بھی تاریف کی جائے اتنے ہی کم ہے اتنا ڈومینیٹ کرتے ہوئے یہ اوپر کے ٹاپ آرڈر کے بیٹسمن بھی اتنا ڈومینیٹ نہیں کرتے شروع سے ہی اس نے آلموسٹ رنہ بال ہی کام کھیچ کے رکھا ہوا ہے سیشن بائی سیشن ہوتی ہے سیشن بائی سیشن جج کیا جاتا ہے بنگلہ ریشی بولر تیاری کر گیا ہے ویرات کے اوپر روہت کے اوپر شبنگل کے اوپر ریشی پن کے اوپر کیل راہل کے اوپر لیکن آؤٹ آف سلے بس آگیا ہے لوکل بوائے اور ساتھ میں ایک اور لوکل بوائے ہے تو وہ گجرات کا لیکن یہاں لوکل اس کو اس لیے کانسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ سی ایس کی کی طرح سے رویندر جڈے جا نے بہت پرکٹ کھیلی ہے سو وہ بھی یہاں کا سیمی لوکل بوائے تو دونوں لوکل بوائز نے ایسا پھیٹا لگایا ہے ایسا پھیٹا لگایا ہے توبہ 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 سواب سمجھ کے مارا ہے بھائی سا مطلب ایک ہوتی ہے انٹینٹ وکٹے گریمی ہیں بنگلہ دیش آپ پہ حاوی ہو گیا ہے آپ کے بڑے بلے باس وکٹے دیکھے چلے گئے یہ ہنڈرڈین سکسی سکس ہنڈرڈین سکسٹی آٹ کے اوپر چھے وکٹے گرادینی والی وکٹ نہیں تھی کنڈیشنز فیوریبل ضرور تھیں لیکن اس کے بعد روی چندرہ نشون نکل گیا آتا ہے ادھر چوکا ادھر چوکا میڈ بکٹ پہ چھکا کورت میں چوکا یہ سکوئر کٹس بھائی سا آپ گوتم گمبیری بھی بولتا ہے یہ کونز کیا ہو رہا ہے بھائی سا ہم تو تعلیب جانے بیٹھے تھے کہ مین بلے باز آکے یہاں سٹروک پلے کریں گے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے لیکن نشون ناندہ نے بولا رکھو بھائی سا میں سائنٹس بھی ہوں میں چیس پلیئر بھی ہوں میں یوٹیوبر بھی ہوں میں نے وہ جو نسی سی کی لاؤ بوک ہے اس کو بھی رٹ آوا ہے میں بولر بھی ہوں میں بیٹر بھی ہوں میں اور لاؤنڈر بھی ہوں میں ہر چیز ہوں تو صحیح کہتا ہوں بھائی سا کرکٹ میں اگر کوئی سائنٹس کا کونسپٹ ہے نا تو ایک آدمی ہے اور اس آدمی کا نام ہے ربی چندرہ نشون اتنا ڈومینیٹ کرتے ہوئے یہ اوپر کے ٹاپ آرڈر کے بیٹسمن بھی اتنا ڈومینیٹ نہیں کرتے شروع سے ہی اس نے آلموسٹ رن آب آل ہی کام کھیچ کے رکھا ہوا ہے ایک سو چوالیس پہ چھے ٹیم نیچے لگی ہوئی ہے پہلے دو سیشن بنگلہ دش کے نام آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آخری سیشن میں پانچ کے رن ریٹ سے رنز بھی آئے ہیں اور جس طریقے کی کمال مہارت سے اس نے بیٹنگ کی ہے فاس بولرز کے خلاف سپینرز کے خلاف ہی واس ڈومینیٹنگ ہی واس ٹو گوڈ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑے ایج ایج لگ رہے ہیں کوئی گیند ادھر جا رہی ہے کوئی گیند ادھر جا رہی ہے نا بھئی نا نکل نکل کے چھکے مارے ہیں چوکے مارے ہیں اور فاس بولرز کیا سپین بولرز کیا مہدی کو کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور دونوں ساتھ میں جڈے جا جڈے جا جڈے جا is amazing ابھی 86 پہ ناڈ اوٹ ہے اور ہوففولی کل وہ بھی اپنا سو کرے گا تو یہ جو دونوں آل لاؤنڈر ہیں ٹیم انڈیا جو اتنے سالوں سے اتنے سالوں سے جو ٹاپ پہ ہے تو اس میں یہ دونوں جو پلیئر ہیں یہ main reasons میں سے ایک main reasons یہ بھی ہیں ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے جڈے جا کی جم کر تاریف کر رہی ہے کیونکہ جس طرح کے کی پاری ان دونوں نے بھانگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیس میچ میں کی وہ کسی کو بھی اس کی امید نہیں تھی جہاں پر بھارت کے 66 رن پر 6 ویکیٹ آؤٹ ہو چکے تھے اور سب کو لگ رہا تھا کہ بھارت 200 رن کے اندر ہی نپڑ جائے گا پر ان دونوں نے 195 کی پارٹنرشپ کر کر یہ بتا دیا کیوں یہ دنیا کے نمبر ون اور نمبر ٹو آل راؤنڈر ہے ہاں پر روی چندر اشوین نے 102 رن کی پاری کھیلی اور جڈے جا 86 رن پر ہی نوٹ آؤٹ رہے ان دونوں کے کارن ہی بھارت نے 339 کا سکور پہلے دن پر لگا دیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے ماسٹر کلاس کے کارن بانگلہ دیش کو یہ رنس بھاری پڑیں گے ایسے ہی بھارت اور پاکستان کے کرکٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیوارد